درچال اس وقت کہاں ہیں؟ درچال اس وقت کے جزیرے میں کہتے ہیں وہ چند لوگ جنہوں نے درچال سے ملاقات کی وہ لوگ اس جزیرے پر کہتے ہیں بولجے کیا آج بھی کچھ لوگ درچال سے ابھی بھی رابطے میں ہیں؟ وہ پر اثرات جزیرہ کہاں ہیں؟ اور آج گوگل میپ پر یہ جزیرہ دکھائی بھی کیوں نہیں دیتا؟ اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم ایسی وجوہات جانیں گے درچال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو آگا دیا یہ قیامت کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے درچال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا اور دنیاوی طاقتوں سے بھی مالا مال ہوگا وہ اس دنیا میں سباہی مسلط کر دے گا درچال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایات کا ذکر آحادیث کی کتابوں میں ہوا ہے حضرت فاطمہ بن قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا تمیرداری پہلے نسلانی آدمی تھا وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا کہ تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے قبی درچال کے مطابق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا تمیرداری نے فرمایا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی پر سوا تھے جس پر سبندر پر سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ الہم اور جزام کے تیس آدمی اور بھی تھے سمندر کا طوفان ایک ماہ تک سمندر میں تماشا بناتا رہا آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور پھر چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اتر گئے جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک جنس نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے لوگوں نے اسے کہا کم بخت تو کیا بلا ہے وہ بولا دجال کا جساسا یعنی جاسوس ہوں اور اس گرجے میں چلو ایک شخص ہے جس کو تمہارا بہت انتظار ہے ہم لپک کر اس جزیرے پر پہنچے کہ ہم نے ایک بڑا قوی شخص دیکھا اس سے قبر ہم نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا اور اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹکنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہائیت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے ہم نے اسے کہا تو کون ہے وہ بولا تم کو میرا پتہ چل ہی گیا اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں سمندر میں توفان آیا اور ایک ماہ تک رہا اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا لیسان کی کجوروں میں پھل آتا ہے کہ نہیں ہم نے کہا ہاں آتا ہے اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا پھر اس نے پوچھا بحر کبریہ کے متعلق بتا اس میں پانی ہے کہ نہیں ہم نے کہا بہت ہے اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا پھر اس نے پوچھا لگر کے چشمے کے متعلق بتاؤ اس میں پانی ہے کہ نہیں اور کیا اس بستی والے اپنے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں پھر اس نے کہا کہ نبی امی کا کچھ حال سنو ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا پھر کیا نتیجہ رہا ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نوہ پر غالب پا چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اس نے کہا سن لو عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے بہا نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں بہا نکل کر تمام زمین پر گھنوں گا چالیس دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہی گی جس میں میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا یہ جگہ تیبہ ہے میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا جان لو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں بلکہ وہ مشیق کے سمندر میں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا حضرت امینداری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا لیکن اس واقعہ میں بہت سارے دعوے کیے گئے ہیں کہ وہ پر اثرار جزیرہ کہاں ہیں جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ وہ بہرہ عرب میں موجود سترہ نامی جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے یہ جزیرہ نہائی تھی عجیب و غریب مقام پر ہے یہ جزیرہ سترہ ملک یعنی یمن کا حصہ ہے اور چار سو کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے اس جزیرے پر موجود چرن پرن اور بہت سارے درک باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں ڈریکن بلڈ پری نامی میں اگتا ہے جس کے تنے سے سرخ رنگ کا ارک نکلتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس درک سے خون بہ رہا ہو اس کے علاوہ بھی جزیرے میں حیران کر دینے والے ساتھ سر اقسان کے درک اور مخلوقات پائے جاتے ہیں اس جزیرے پر ایک پہار بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور گھار الحاک موجود ہے جو کہ تین کلومیٹر طویل ہے اتنا بڑا گھار پورے مشرق کے وسطہ میں کہیں بھی موجود نہیں جیسے کہ احادیث میں ذکر موجود ہے درجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے مشرق کے وسطہ کو متاثر کر سکے گا لہذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو درجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ بہرے اوکیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودہ ٹرائنگل کو درجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی اور یہاں بہت سارے حادثات رو نمہ ہو چکے ہیں یہ برمودہ ٹرائنگل میں پیرا نارمل یعنی جنوں اور بھوتوں کے متعلق واقعات پیش آتے ہیں اس علاقے میں اکثر سمندری توفان آتے ہیں اور انچی انچی سمندری لہرے چلتی ہیں برمودہ دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں یہ ایک تکون نمہ علاقہ ہے جس کے اندر تین ست زائد کیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا اس برمودہ ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کیا گیا یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں مشہور مصری ریسرچر داؤڈ عیسیٰ کے مطابق برمودہ ٹرائنگل کی تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے ذریعے استعمال ہے اس نے بقائدہ وہاں تیلہ نمہ محل بنا رکھا ہے جو تکون کی شکل میں موجود ہے تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک اور مشہور دعویٰ عثمانی مصری رئیس کا ہے جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا اور اگر اس نقشے کو ہم دیکھیں تو اس پر پر اثرار مقام کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو کہ آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے جس کو لوگوں نے دجال قرار دیا ہے ترکی کے ایک مشہور مصنف کسان بلکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکات یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایات دیتا ہے اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز بھی ایک جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس کے گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں کوئی نے بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا کہ جزیرہ کہاں موجود ہے ایک اور ریسرچر کے مطابق وہ جزیرہ برمودہ ٹرائنگل کی وہ تکون ہے کیونکہ برمودہ ٹرائنگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجہ پایا جاتا ہے وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہاں سے واپس نہیں آسکتا یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ پر ایک جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک جزیرے میں امریکہ کے بہری بیرے داخل ہوتے ہیں ایسا دعوت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ درجال زمانے قدیم سے بہرے اوکیانوس کے غیر آباد اور ویران جگہوں پر ہی رہتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسار تک وہ زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا مگر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا مگر اسے خروج کی اجازت نہیں لہٰذا اب وہ برمودہ ٹرائنگل کے قریب بیران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی درجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے یہ جزیرہ بنیادی طور پر درجال کا ہیڈکوارٹر ہے جہاں سے وہ اپنے خروج کی تمام تر تدبیریں کرتا ہے اور شرب کھیلاتا ہے اب ان جزیروں میں درجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور وہ اپنے مکررہ وقت پر اللہ کے حکم سے درجال کو ان جزیروں میں سے نکال کر انسانی عبادیوں کی طرف لے آئے گا جو ہمارے لئے ایک ازمائش اور فتنہ ثابت ہوگا اس فتنے سے بچنے کے لئے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے